لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس سے ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے قرآن کریم میں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہمیں زیادہ کچھ تو نہیں ملتا البتہ کتب متقدمہ میں ان کے بارے میں بہت تفصیلات آئی ہیں جس کو تاریخ ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے جمع کیا ہے ان تفصیلات میں سے بعض تفصیلات تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمن میں میں نے آپ سے عرص کی تھی اور جو باقی تفصیلات ہیں ان کو بھی ایک دفعہ پھر تھوڑا سا میں کنسائس کر کے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ان کے سیاق و سباق سے وہ اس طرح کی ہے نہیں کہ انہیں ہم شامل کریں تورات کا جو اسلوب رہا ہے اس کو یہی ہم کہتے ہیں کہ نہ تو ہم اس کی تزدیق کر سکتے ہیں نہ ہم اس کی تقدیب کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ واقعات چند ایک نقل کر دیتے ہیں اور بعض واقعات علمی طور پر نقل کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا لیکن قرآن کریم کا جہاں تک تعلق ہے تو سورہ حوت کی ایک آیت میں یاقوب علیہ السلام کا جو ذکر آتا ہے وہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جب ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے لوت علیہ السلام کی طرف جب جا رہے تھے تو زمن میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَمْرَأْتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُ تو جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی سارا ہے وہ کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہس رہی تھی فَبَشَّرْنَاہَ بِإِسْحَاقِ پس ہم نے اس کو اسحاق کی وَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب اور اسحاق کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی تو اب یہاں بشارت سے مراد نبوت کی بشارت ہے کہ ہم نے یہ بشارت دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے جن کا نام ہوگا اسحاق اور جو اللہ کے نبی ہوں گے بلکہ اس کے علاوہ ان کا ایک بیٹا یعقوب ہوگا جسے بھی اللہ تعالی نبی بنائے گا اب یعقوب علیہ السلام کے دو نام آتے ہیں ایک تو یعقوب ہے جس کو انگریزی میں آپ جیکب کہتے ہیں دراصل جب کبھی یہ لیٹن میں نام جاتے ہیں تاہے چاہے وہ عبرانی سے ہوں چاہے سریانی سے ہوں چاہے عربی سے ہوں تو وہاں پہ جہ جو ہے نا جہ وہ یا کی جگہ آ جاتا ہے اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے یسوع وہ ہو گیا جیسس یعقوب علیہ السلام ہو گئے جیکب ایوب علیہ السلام ہو گئے جوب تو وہ یا کو جا کی ساؤنڈ سے ریپلیس کرتے ہیں بہرحال ہر زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے اس لیے ناموں میں ڈیفرنسز آ جاتے ہیں لیکن بعض نام آدم ایڈم ہو گیا نوہ نوہ ہو گیا تو زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے موسیٰ موزز ہو گیا حارون ایرن ہو گیا تو زیادہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی محمد محمد ہو گیا تو ادھر بھی زیادہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہمارے پاس عربی میں آتا ہے اگر آپ عبرانی میں دیکھیں یا سریانی میں دیکھیں تو نام یسوع ہے تو یعقوب علیہ السلام کا جو عبرانی نام ہے وہ ہے اسرائیل اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے اچھا جہاں یعقوب علیہ السلام کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے ایک تو سورہ حود کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالی جو ہے چار مقامات پر آپ کا ذکر کرتا ہے ایک تو ہے آیہ نمبر 132 جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالون اعبدوا الہك و الہ آبائک ابراہیب و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و لحن لہو مسلمون کہ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب قریب آیا یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب پوچھا تھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد تو ان سب نے کہا تھا عبادت کریں گے ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباؤ اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی جو الہ واحد ہیں اور ہم سب اسی کے فرمابردار ہیں تو ایک ہی آیہ نمبر 132 میں ذکر آتا ہے اسی طرح آیہ نمبر 133 اس میں بھی ذکر آتا ہے اچھا آیہ نمبر یہ تو تھی 133 ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس سے پچھلی جو آیہ تھا 132 اس میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس طرح آتا ہے وَوَصَّى بِهَا اِبْرَاہِبُ بَنِهِ وَيَعْقُوبِ اور وسیعت کی اسی دین پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ دین حق پر قائم رہنا اور پھر یعقوب علیہ السلام نے آگے اپنے بیٹوں کو ادایت کی جس کا ذکر پھر آیہ نمبر 133 میں آتا ہے تو پہلے میں نے آیہ 133 ریسائٹ کر دی تھی اب آیہ 132 ریسائٹ کی اچھا 136 جو ہے اس کے اندر بھی یعقوب علیہ السلام کا بس صراحتنا ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام گساق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے تو یعقوب علیہ السلام کا ایک ذکر جو ہے وہ یوں آ گیا اچھا اسی طرح اسی سورہ میں آیہ نمبر 140 میں بھی صراحتاً ذکر آتا ہے ام تقونونا انہا ابراہیم و اسمعین و اسحاق و یعقوب و اللہ اسمع تکانوہ دنو نصارا تو کیا پھر تم کہتے ہو کہ بیشک ابراہیم اسمائیل عساق یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے قُلْ لَا تُمْ أَعْلَمُ أَمِلَّا کہو کیا تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنَا مَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کر رہے ہو تو یوں جو ہے سورہ بقرہ کی چار آیات میں یعقوب علیہ السلام کا ہمیں ذکر بنتا ہے اس کے علاوہ سورہ انعام میں آ جائیں سورہ الانعام میں آیہ نمبر ایٹی فور جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دی ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کیونکہ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد تو یہاں پہ پھر یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے سورہ انعام میں اچھا اسی طرح بڑی صلاحت کے ساتھ سرسری طور پر آپ کا ذکر سورہ مریم میں بھی آتا ہے مثال کے طور پر آیہ نمبر چھے ہے سورہ مریم کی اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ ذکریہ علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو وارث بنے میرا اور میراس پائے آل یعقوب سے اور بنا تو سے اے میرے مالک پسندیدہ انسان تو اب نبوت کی جو میراس ہوتی ہے وہ نبوت ہوتی ہے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ معاملہ ختم ہو گیا کہ آپ خاتم الانبیائی والمرسلین ہے کہ لا نبیہ بعدہ ولا رسول بعدہ کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے تو جیسے حضور کہیں کہ لا نبیہ بعدی ولا رسول بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے بعد کوئی رسول نہیں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اپنے اختتام پر پہنچی رسالت اپنے اختتام پر پہنچی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنے کمال پر پہنچی وہ جو دروازہ نبوت آدم علیہ السلام سے کھلا تھا اور دروازہ رسالت جو علیہ السلام سے کھلا تھا وہ نبوت اور رسالت اپنے کمال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچی کہ اب اس سے بڑھ کر خلق میں کوئی کمال نہیں اللہ اکبر اور پھر یہ دروازہ جو ہے اس کو اللہ عز و جل نے سیل کر دیا بند کر دیا اچھا سورہ مریم میں اللہ تعالی نے بی بی مریم کا ذکر کیا بی بی مریم سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا اور جہاں بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کا اختتام کیا تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا ذکر کیا اور وہاں پر بھی آیہ نمبر فورٹی نائن میں سورہ مریم میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام آتا ہے کہ فَلَمَّ عَتَذَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُنَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيْعَقُوبَ وَكُلَّن جَعَلْنَا نَبِيًا اور پھر جب جدہ ہو گئے یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے اپنے خاندان سے اپنی قوم سے جدہ ہو گئے اور ان سے اور ان چیزوں سے بھی جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا اور عطا کی ہم نے ابراہیم کو یعقوب اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی سبحان اللہ کیا انام ہے نا اللہ کی طرف سے جو اللہ کی رحم قربانی دیتا ہے نا پھر اللہ عز و جل اس کو نوازتہ ہے یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اب اسی طرح آ جائیں آپ سورہ انبیاء میں تو اب تک میں نے سورہ بقرہ سورہ انعام سورہ مریم اور سورہ ہوت کا ذکر کیا تو اب آ جائیں سورہ انبیاء سورہ انبیاء کی آیے نمبر سیونٹی تھری بلکہ سیونٹی ٹو جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقُ وَيَعَقُوبَنَا فِلَهُ وَكُلَّن جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور عطا کیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بھی مزید برا اور ہر ایک کو بنایا ہم نے صالح کس کو ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہی پھر ان کا تذکرہ آتا ہے اچھا پھر سورة النساء جو ہے اس میں بھی ذکر آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اگین سرسری طور پر یہ آیہ نمبر وَنْ هَنْرِدْنَ سِكْسْتِي تْرِي سورة النساء جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِينَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسُنَيْمَانَ وَأَوْحَيْنَا دَعُودَ زَبُورًا کہ بے چک ہم ہی نے وہی بھیجی ہے آپ کی طرف جیسے وہی بھیجی تھی ہم نے نو اور نبیوں کی طرف جو ان کے بعد ہوئے اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم اسمائیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف اور عیسیٰ ایوب یونس حارون اور سلیمان کی طرف اور دی ہم نے دعوت کو زبور تو اب یہاں پر بھی نام سے ذکر آتا ہے اچھا سورہ یوسف ایک واحد سورہ ہے اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام اور آپ کا ذکر کسرت سے آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کی سیرت انشاءاللہ تعالی جب ہم گور کریں گے تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام کا ذکر ایک دفعہ پھر آئے گا کسرت سے آئے گا تو پھر وہاں پر بہت ساری تفصیلات ہم دیکھیں گے تو ابھی میں قرآن کریم سے چند وہ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں پر یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور جیسا کہ آپ نے ان تمام آیات میں دیکھا ملاحظہ کیا کہ کہیں پر بھی تفصیل سے ذکر نہیں ہے زیادہ تر تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر ہے کہ بھئی ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب اور کہیں یعقوب علیہ السلام کا بس نام ذکر ہے جیسا کہ ان کے بیٹوں کے معاملے میں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وسیعت کی یا پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ نام اتا کیا یا پھر ہم نے آپ سے پہلے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء بھیجے تو ان میں ان کا نام آ گیا اب مثال کے طور پر سورہ سعید کی آیان نمبر 45 میں بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا جو تھے بڑی قوت عمل رکھنے والے اور صاحب بسیرت تو اب یہاں پر بھی ذکر آ گیا تو بہرحال قرآن کریم میں یہ چند ایک مقامات ہیں جہاں پر آپ کو کسرت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر یوں مل جاتا ہے اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بطعیل کے نواسے کہ ان کی والدہ کا نام رفقہ یا ربقہ تھا یہ اپنی والدہ کے چہیتے اور پیارے تھے اور ان کا حقیقی بھائی عیسو تھا جو والد کو بہت پیارا تھا اور یہ دونوں حقیقی بھائی تھے تورات میں بڑا لمبا چوڑا ذکر آتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ ہم پہلے بھی ذرا سراحت علیہ السلام کے ذمہ میں دیکھ چکے ہیں بہرحال یعقوب علیہ السلام اپنے مامو کے پاس چلے گئے اور وہاں جو ہے ان کو مامو کی چھوٹی بیٹی پسند آ گئی لیکن مامو نے بڑی بیٹی سے شادی کر دی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی میں تو چھوٹی پہ راضی ہوں انہوں نے کہا بھائی بڑی پہ تو میں نے تم سے شرط لگائی تھی کہ اتنے سال تم میری خدمت کرو گے تو شادی کروں گا اب چھوٹی کے لیے پھر تم دس سال اور خدمت کرو تو انہوں نے دس سال اور خدمت کی تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سترہ سال کی خدمت تھی ان کی اس میں انہوں نے دو بہنوں سے شادی کی اور اس وقت ان کی شریعت میں دو بہنوں کو ایک آدمی کا ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہ منع ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتے تو بہرحال اچھا پھوپی ذات خالہ ذات نہیں میں حقیقی بہنوں کی بات کر رہا ہوں اینیوئے تو وہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل آتی ہے کہ پھر وہ دونوں بہنوں کی ایک ایک باندی تھی پھر ان باندیوں کو بھی ان بیویوں نے حضرت یعقوب کے نکاح میں دیا پھر ان سب سے اولادیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ ایک طویل جاتا ہے قرآن کریم میں اور حدیث میں اس طرح کی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی صرف قرآن میں یہ آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ لڑکے ہیں وہ دس بھائی ہیں اور اس کے بعد یہ دو بھائی ہیں یوسف علیہ السلام اور بنی آمین اچھا ان کے نام بھی قرآن نے ذکر نہیں کیے ان کے نام بھی تورات وغیرہ کی کتابوں میں تورات میں آتے ہیں اہل کتاب کے ہاں موجود ہیں اور پھر وہ اس کو یوں ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں کہ کس سے کون پیدا ہوا اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دو خواتین جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ہوئی وہ پہلے ان کے نام ذکر کرتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے پھر اس کے بعد جیسا وہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑی بیٹی جو تھی ان کے مامو جو تھے لابان ان کا نام تھا ان کی بڑی بیٹی تھی اس کا نام تھا لیہ اور یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی جو جو مامو کی دوسری بیٹی تھی اس کا نام تھا رائیل یا راہیل جس کو آپ ریچل کہتے ہیں انگریزی میں جو کہتے ہیں بھائی یہ دو بہنیں تھی ان سے آپ کی شادی ہوئی اور اس شریعت میں دو بہنوں کا ایک نکام جمع کرنا جائز تھا تو ان دونوں کے علاوہ لیہ جو بڑی تھی اس کی ایک کنیز تھی ذلفہ اور رائی کی ایک کنیز تھی اس کا نام تھا بلہ تو یعقوب علیہ السلام کی یہ دو عورتیں بھی زوجیت میں آگئیں تو اب یہ ہوگی کل چار ٹھیک ہے تو لیہ اس کی کنیز ذلفہ رائیل اور اس کی کنیز بلہ تو اب یہ تورات میں آتا ہے کہ لائیہ جو ہے یا لیہ بنت لابان یعنی آپ کے مامو کا نام تھا لابان اس سے جو آپ کو لڑکے پیدا ہوئے ایک تو تھے رو بین جس کو کہتے ہیں آپ روبن انگریزی میں شمعون لاوی یہودہ ویساکر اور زبولون یا زلوبون مختلف نام آتے ہیں بارال تو یہ چھے لڑکے لیہ کے ٹھیک ہے اچھا جو چھوٹی مہندی نا رائیل یا راحیل یا ریچل رائیل بنت لابان یا راحیل بنت لابان اس سے جو دو لڑکے پیدا ہوئے وہ یوسف علیہ السلام اور بنیامی یہ حقیقی بھائی اچھا جو راہیل کی جو جاریہ تھی جو لونڈی تھی جو اس نے حضرت یاقوب علیہ السلام کے نکاح میں دی تھی جس کا لام تھا بلہا اس سے جو دو لڑکے پیدا ہوئے ایک تو تھا دان اور ایک تھا نفتالی اور ظلفہ جو لیہ کی جاریہ تھی بڑی بہن کی اس سے جو بچے پیدا ہوئے ایک تھا جاد اور ایک تھا اشیر ٹھیک ہے اب یہ تمام تفصیلات کس میں آتی ہیں تورات میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی سب سے آخر میں راہیل کے بچے پیدا ہوئے اور باقیوں کے بچے پیدا پہلے پیدا ہو گئے اور اس میں وہ بڑی تفصیل آتی ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا وہ عجیب سی تفصیلات ہیں آپ کو بار بار اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ پر سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہیں تورات میں اور یہ تورات میں جو باب ہے nar پیدائش جینیسیس جینیسیس میں باب نمبر 35 جو کتاب ہے nar جینیسیس کیونکہ تورات میں آپ آپ یہ جو آپ کی جو Old Testament جس کو آپ کہتے ہیں اہد قدیم اس میں جو پہلی پانچ کتابیں ہیں یہ تورات ہیں پہلی پانچ کتابیں ان پہلی پانچ کتابوں میں سے جو پہلی کتاب ہے وہ ہے جینیسیس انگریزی میں اور پیدائش اس کا نام ہے تو پیدائچ کے باب نمبر پینتیس میں آیہ نمبر اکیس سے چھبیس تک یہ تفصیلات آتی ہیں ٹھیک ہے اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تمام اولاد سوائے بنیامین کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں فلسطین ارد کنان میں پیدا ہوئے اس کے بعد یعقوب علیہ السلام جب اپنے سسر کے پاس سے نکلے اپنی بیوی کو اور ریوڑ کو اور بچوں کو لے کے تو پھر بنیامین بعد میں پیدا ہوگا پھر وہ بعد میں آتا ہے کہ ان کے بھائی ان سے ملنے آئے اور چار سو فوجی لے کر آئے پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کی بڑی تقریم کی ان کی بیوی نے یعقوب علیہ السلام کی بیویوں نے بھی ان کی بڑی تقریم کی اور ان کو سب نے توفے دیئے اور بڑی مشکل سے ان کو منایا اور وہ مان گئے اور پھر لوٹ گئے بارال واللہ اعلم بالصباح اچھا بات کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے اسرائیل جو عبرانی زبان میں ہے تو اب اسرائیل کا کیا معنی ہے قرآن حکیم میں بھی جا بجا اسی نام سے یاد کیا گیا ہے اور یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد جو ہے جو بارال لڑکے ہیں اور ان سے جتنی اولاد آگے پھیلتی اسے بنی اسرائیل قرآن نے کہا ٹھیک ہے تو جہاں جہاں بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا نا قرآن میں اس سے مراد ہوگا اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس سے مراد یہود نہیں ہے اس لئے قرآن نے بنی اسرائیل میں اور یہود میں فرق کیا بنی اسرائیل آگے جا کے یہودی المذہب ہو گئے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو یہود کہتے ہیں وہ تو بہت بات کی بات ہے کہ وہ یہود کے نام سے مشہور ہوئے اس وقت کے تو وہ مسلمان تھے اس لئے جب فرون کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام تو تقاضہ یہی کیا کہ تم بنی اسرائیل کو جانے دو تو خیر بہرحال تو یعقوب علیہ السلام کا جو نام ہے نا اسرائیل اس میں جو لفظ اسرا ہے نا اسرا اس کے معنی ہے عبد بندہ اور جو ایل ہیں یہ عبرانی زبان کا لفظ ایل اس کے معنی ہے اللہ تو اب آپ اسرائیل کو ملائیں تو کیا بن گیا عربی میں عبداللہ تو اسرائیل کا کیا معنی ہوا عبداللہ بنی اسرائیل عبداللہ کی اولاد اولاد یعقوب بنی اسرائیل عبداللہ کی اولاد تو قرآن کریم نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو بنی اسرائیل کہہ کر بھی مخاطب کیا ہے یعنی اولاد یعقوب کہ وہ اپنے آپ کو اولاد یعقوب مانتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے اور بہت سارے خاص طور پر یہود تو کہتے ہیں کہ ہم خالصتاً اولاد یعقوب ہیں ہم میں تو باہر کے کوئی لوگ آئی نہیں وہ کلیم کرتے ہیں بہرحال اللہ عالم ان کا کلیم کتنا ٹھیک ہے لیکن کہیں کہیں آپ کو پھر سیاق و سباق میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل سے مراد یہود ہیں یا بنی اسرائیل سے مراد یہود سے پہلے کے لوگ یعنی کہ یہود تو ان کا نام پڑھا نا بعد میں وہ تو مسلمان ہی تھے اپنے دور کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو لوگ بھی ایمان لائے وہ مسلمان ہیں پھر وہ بعد میں جس نام سے بھی گردانے جاتے اور وہی نام پھر ہمیں ملا اور مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس کا مسلم ایمان ہو جو اپنی ایمان پر پختا ہو جس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہو اللہ عز و جل کے آگے کہ بس میری ویل ہے نہیں میرے رب کی ویل ہے اس کی مرضی کے مطابق میں نے زندگی گزارنا تو یہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ جو چند ایک تفصیلات جو آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی تو یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور کنعانیوں کی ہدایت کے لیے بابعوت ہوئے انہوں نے برسوں اس خدمت حق کو انجام دیا قرآن عزیز میں چونکہ ان کا ذکر بیشتر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے اس لیے جب ہم یوسف علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں سٹارٹ کریں گے تو پھر وہاں پر ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے یہاں پر میں اس میں آپ کو صلاحاتاً یہ بتا دوں کہ ساری زندگی کنعان یعنی فلسطین ہی میں تبلیغ فرمائی آپ نے اور کنعانیوں ہی کی اصلاح و تبلیغ کے لیے آپ مبوس کیا گیا تھا آپ کو البتہ آخری عمر میں اپنے عظیم المرتبت صحبزاد سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر تشریف لے گئے اور علماء کا اسی پر اتفاق ہے کہ آپ وہیں وفات پائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَانَ